بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں افضال ارشد ہوں اس چینل پہ ہم آپ کے ساتھ بہت ساری فوڈ کی ریسپیز شیئر کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو پورفیکٹ ریسپیز ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ آپ جب اس کو بنائیں تو آپ کی آپ کا ٹائم آپ کے پیسے اور آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ ویسٹ نہ ہو آپ کو ڈسپوائنمنٹ نہ ہو بہت سارے لوگ اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں تو ان سارے لوگوں کا آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج آپ کے ساتھ شادیوں پہ بننے والے ایک سلاعت کی اوثینٹک ریسپی میں شیئر کروں گا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے خود فیلڈ کے اندر سیکھی ہوئی ہیں میں شاید آپ کو کسی فنکشن کے اوپر بھی ساری چیزیں بنتے ہوئے دکھاتا ریسپیز بتاتا لیکن وہاں پہ کونٹیٹیز زیادہ ہوتی ہیں اور گھر پہ بنانا پھر وہ پوسیبل نہیں ہوتا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ریسپیز اس کونٹیٹیز میں شیئر کی جائیں جو کہ چار پانچ پندوں کے لیے انف ہو گھر کے اندر آسانی سے بنائی جا سکیں تو آج جو سلاعت ہم بنا رہے ہیں یہ سلاعت بار نہیں ہے شادیوں پہ اکثر سلاعت بار بھی بنتا ہے لیکن زیادہ تر شادیوں پہ چنہ چاٹ کا ایک سلاعت بنتا ہے ساتھ ساتھ ایک رشین سلاعت کی طرح کا میٹھا سلاعت بنتا ہے اب یہ جو سلاعت ہم بنانے والے ہیں اس میں جو چنہ چاٹ بنے گی اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی ایک زبردست قسم کی کھٹی میٹھی ساس بنتی ہے جو شادی حالوں کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ کیسے بنے گی اور اس سے بہترین چنہ چاٹ کیسے بنے گی کیونکہ اگر ساس نہیں اچھی ہوگی تو چنہ چاٹ کا وہ فلیور نہیں آئے گا جو چنہ چاٹ بنے گی اس کے لیے جو ساس ہے نا وہ ہم نے بنانی ہے اور ساس کے لیے املی کی ضرورت ہے تو یہ دیکھیں کہ بیس کے قریب گھٹلیاں املی کی لے کے اس میں آدھا کپ پانی ڈالا ہے میں نے یہ آدھا کپ ہمیں ساس چاہیے تو اس کا پلپ الگ ہو جائے گا تھوڑی دیر اس کو پڑھائی رہنے دیں گے اس کے بعد اس کا پلپ الگ کر لیں گے جو رشن سلاعت بنے گی اس میں ہمیں فروٹس کی ضرورت ہے تو فروٹس میں میں نے ایپلز لیے ہیں اور زیادہ تر ایپلز کا ہی استعمال ہوتا ہے اس میں الگ سے سیزنل فروٹس بہت کم ڈالے جاتے ہیں سیبوں کو چھیل کے استعمال کرنا ہے چھیلے بغیر استعمال نہیں کیے جاتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں آپ کی پرسنل پریفرنس ہے لیکن جو بھی شادی حال پہ یا مارکیز کے اندر جو بھی سلاعت بنتے ہیں ان کو چھیل کے ہی استعمال کیا جاتا ہے سیبوں کو کاٹنا کیسے ہے اگر آپ کٹنگ بورڈ یوز کریں تو میرے خیال میں آسان ہے کاٹنا ان کو آپ نے ایک سائیڈ سے کاٹنا ہے اور اس طرح اس کے ٹکڑے کرنا ہے اس طرح کٹیں سینٹر میں یہ بیج ہے یہ بچ جائیں سائیڈوں سے آپ پورا سیب پھر جو ہے الگ کر لیں اور اس کے بعد ان کو مزید اس طرح کیوبز میں کٹ لیں جو ہم رشن سلاعت بنا رہے ہیں اس میں میں آپ کو ایک ریشو بتا دیتا ہوں اس میں ون ون فور کی ریشو استعمال ہوگی اگر چار کپ آپ ایپلز لے رہے ہیں تو اس میں آپ نے باقی جو چیزیں جائیں گی وہ ایک ایک کپ شامل کرنی ہے صرف اس میں جو چینی ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈالیں گے تو میں اس ریسپی میں ایک کلو سیبوں کے ساتھ آدھا کپ چینی کا استعمال کر رہا ہوں اس کو ہم بیس لیں گے تاکہ اچھی طرح یہ مکس ہو سکے باقی جتنے بھی چیزیں ڈالیں گے اس میں ایک فروٹ کوکٹیل ہو مایونیز ہو فروٹ کریم ہو یا کوئی اور چیز جیسے ماکرونیز ہیں یہ ایکسٹر میں شامل کر رہا ہوں آپ کرنا چاہیں تو اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے بھی کسی جگہ پر شامل کیا جاتا ہے کسی جگہ پر نہیں کیا جاتا تو یہ ایک ایک کپ جائیں گی ساری چیزیں اور اس کی بھی ایک ساس بنے گی مطلب اس کی وائٹ ساس میٹھی ساس بنے گی اس کے اندر ساری چیزیں ہم شامل کر دیں گے پہلے ہم وہ ساس مکس کریں گے اس کے بعد ساری چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے چینی آدھا کپ جو پی سی ہے وہ ڈالیں گے ملک کریم ہے ایک کپ ملک کریم جائے گی اس کے بعد اس میں ایک کپ مایونیز جائے گی یہ آپ نے ڈریسنگ مایو لینی ہے ایک مایو ہوتی ہے برگرز وغیرہ ساسیز وغیرہ ہمیں یوز کرنے کے لیے یہ سیلیڈز میں یوز کرنے کے لیے ہوتی ہے ڈریسنگ مایو اب اس کو اب اچھی طرح مکس کر لیں تو یہ فروٹ سلات کے لیے میٹھی ساس بن جائے گی اب اس میں ہم یہ چھوٹا ٹن ہے یا ایک کپ آپ نے فروٹ کوکٹیل لینا ہے اور یہ اس کے اندر شامل کرنا ہے ایک ویڈیو کے اندر میں نے اس چیز کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے فروٹ کوکٹیل میں بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب بھی دیا تھا بہت سارے اکثریت نے غلط جواب دیا تھا کہ یہ لیچی ہے یہ لیچی بالکل بھی نہیں ہے اس کا ٹیکچر لیچی جیسا ہوتا ہے یہ اس کو بولتے ہیں ناٹا ڈے کوکو یہ ہوتی ہے کوکونٹ جیلی مطلب جو کوکونٹ پانی ہوتا ہے اس کو فرمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کی مایکروبیل اس کی سٹرکچر چینج کر کے اس سے یہ جیلی بنای جاتی ہے جو کہ اس فروٹ کوکٹیل کے اندر ہوتی ہے یہ فروٹ کوکٹیل اس میں شامل کر دیں گے یہ ایک کپ میکرونی ہے بلیوی یہ ڈال دیں گے یہ بغیر نمک کے اس کو اوبالا ہے اور ایٹ دی انڈ ایک کلو سیب جو کٹے ہیں ہم نے یہ ڈال دیں گے یہ چیزیں شامل کر کے اس کو میکس کر لیں گے تاکہ یہ ساری جو سوس ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے اس کو آپ اچھی طرح میکس کر لیں گے تو یہ اس طرح بہترین صلاة بن جائے گا دیکھیں اچھی طرح سے کریم اور معنیز کی جو سوس ہم نے منائی ہے وہ اچھی طرح سے پورے سیبوں کے اوپر لگ چکی ہے اس کو فریج کے اندر رکھیں اتنی دیر میں ہم اپنی چنہ چاٹ اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے اس کے لیے یہ آدھا کپ پانی کے ساتھ ہم نے جو املی ڈالی تھی اس میں سے املی کا پلپ نکال لیں گے آپ چھنی سے بھی نکال سکتے ہیں یا اس طرح نچوڑ کے نکال لیں آدھا کپ املی کے پلپ کے ساتھ آدھا کپ اس میں کیچپ جائے گی کیچپ کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون چاٹ مسالہ یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا میکس کریں ہم نے صرف اس میں چاٹ مسالہ شامل کیا تو نمک تھوڑا کم ہوگا تو اس میں تھوڑا نمک ڈال لیں ایک ٹی سپون سے کم ہی ڈالا ہے میں نے اس کو بھی اس کے ساتھ میکس کریں گے اور یہ آپ کی چنہ چاٹ کی ساس بن گئی ہے اب اس کے اندر باقی چیزیں ہم شامل کرتے جائیں گے یہ پیاز ہے جس کو چاپ کر کے میں نے تھنڈے پانی میں فریج میں رکھا ہوا تھا تاکہ یہ کرنچی بھی رہے اور اس کے اندر کڑواہٹ بھی نہ ہو تو ایک کپ پیاز جائے گی ایک کپ اس میں اس طرح چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹے ہوئے کھیرے جائیں گے ٹرماتروں کو کٹا ہوئے بیجوں کے بغیر بیج نکال دی ہیں سائیڈ والی جو حصے ہیں ان کو کٹ کے کیوبز کے اندر کٹ لیا ہے یہ بھی ایک کپ جائیں گے چنوں کو پہلے بھگو کے رکھا تھا اس کے بعد ان کو اُبال لیا ہے نمک کے ساتھ تو یہ پانچ کپ چنے جائیں گے اور ایک کپ اس میں اُبلا ہوا لوبیا ہے اس کو بھی بھگو کے رکھا تھا اس کے بعد نمک کے ساتھ اُبال لیا ہے یہ لوبیا ڈال لیں اس میں یہ جو ریشو ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں پانچ کپ چنے ڈالے ہیں مطلب دو کپ تھے پہلے اُبلنے سے پہلے جو اُبلنے کے بعد تقریباً پانچ کپ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہم نے ایک ایک کپ ساری چیزیں جائے ڈالی ہیں پیاز، کھیرہ، ٹماٹر، لوبیا اور آدھا کپ اس میں کیچپ ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے باقی اس میں کچھ مسالیں ہیں ایک دو مسالیں ہیں اس کو اس طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ جو ساس ہے نا یہ اچھی طرح سے اس کے اوپر لگ جائے یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہوئے اور یہ ہماری چنہ چاٹ بھی تیار ہے بہت بہترین فلیور کے ساتھ اس ریسپی میں ریشوز بہت امپورٹنڈ ہیں کہ آپ نے کونسی چیز کتنی کونٹیٹی میں ڈال لیں ہیں اس لیے میں نے آپ کو سیدھا سیدھا حساب بتایا کہ کپس کے اندر تاکہ آپ سے گلتی نہ ہو میں نے ٹیسٹ کیا اس کو سارے فلیورز تقریباً بیلنس ہیں اگر آپ چاہیں نمک آپ کو کم لگ رہا ہو سپائیسی کرنا ہو تھوڑی سی ریڈ چلی ڈال لیں اس میں بہترین ہو جائے گا سجی اس سیلیڈ کو بڑی ڈشیس کے اندر لگایا جاتا ہے ساتھ میں چنہ سالات بھی کیونکہ ایک ایک ٹیبل پر ایک ڈش جانی ہوتی ہے شادی حالوں میں ایسا ہی ہوتا ہے تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے گارنش کریں رکھ لیں ٹیسٹ آپ کو سیم ہی ملے گا تو سب سے پہلے اس میں فروٹ سالات لگاتے ہیں اب اس میں باقی کی چنہ چاڑ لگا دیتے ہیں تو یہ سالات تیار ہے یہ چنہ چاڑ ہے اور یہ ساتھ میں فروٹ سالات ہے ایپل سالات کہہ سکتے ہیں یہ رشن سالات کہہ سکتے ہیں اس کو دونوں کا ٹیسٹ بہترین ہے یہ کچھ میں نے سیلیڈز اس میں ڈالے ہوئے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے یہ جو فروٹ سالات ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن پرفیکٹ ٹیسٹ ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی سیزنل فروٹ ایڈ کر لیں کے لے کے علاوہ انہار ڈال سکتے ہیں آپ اس میں اگر آپ کو پیچ مل جائیں آڈو مل جائیں تھوڑے کچھے کچھے ہوں زیادہ نہ ہوں کہ وہ پانی چھوڑنا شروع ہوجائیں اس میں وہ ڈال سکتے ہیں آپ اور بھی کوئی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اب یہ جو چنہ چاڑ ہے اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کا بھی پرفیکٹ جائکہ ہے اس کے اندر کھٹاس اور کچھپ کی وجہ سے جو وہ ٹینگی فلیور آ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ اس کو آپ سپائیسی کرنا چاہیں تو اس میں آپ لال مرچ تھوڑی سے پیسی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے سپائیسی سے اس کی بڑھ جائے گی ورنہ بلکل بیلنس ہے دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں تو یہ ریسے بھی گھر پہ ضرور بنائیں کوئی دعوت ہو کلرفل بن جاتی ہے دیکھنے میں پیاری لگتی ہے کھانے میں بھی اتنی ہی پیاری لگتی ہے اس کو بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ